سماغ بن گئی روک شہر کا اوسطر قولٹی انڈیکس دو سو پچاس سے تجاوز کر گیا گلبرگ میں ایک یو آئی چار سو پچاس مال روڈ چار سو تیس اور جوہر ٹاؤن میں چار سو تیس ریکارڈ شہریوں کا آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا تبی مہارین کی شہری کو ماسک کا استعمال کرنے کی ہدایت مہکمہ موسمیات کے مقابل گائندہ چوپس گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں نائے سال مہگائی کی لہر پی ساتھ دیایا ایل پیچی کی قیمت میں دو روپے پی کلو اضافہ ایل پیچی کی پی کلو قیمت دو سو چھپن روپے بیالیس پیسے ہو گئی فیرلو سیلنڈر اٹھارہ روپے باور پیسے مہگا نائی قیمت تین ہزار پچس روپے مقرر اگرہ قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا سال دو ہزار ٹیس میں روٹی کیا حصول مشکل ترینڈ رہا گزشتہ سال سرکاری کندن کی قیمت میں 113 فیضت اضافہ ہوا فی کلو اٹھارہ 75 روپے مہنگا ہوا آٹے کی قیمت چونسٹ روپے سے بڑھ کر 140 روپے فی کلو تک پہنچ گئی دس کلو اٹھارہ کا تھیلہ 650 سے بڑھ کر 1400 روپے تک پہنچ گیا روٹی 20 روپے اور نان 25 روپے میں فروت ہو رہا ہے اگران وزیر اعظم انواروہ کاکر کا بزنس سہولت سینٹر کا دورہ وزیر اعظم کو بزنس سہولت سینٹر کے موقف امور اور اپتے کی پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ تقریب سے خطاب میں نگران وزیر اعظم نے کہا کہ کاروبار سہولت مرکز پر ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات میر سے ہوں گی دہشت گردی کی خلاف جنگ میں مارے جانے والوں کے لیے کوئی نہیں بہتا نو میں کے لوگوں سے جھگڑا ہی غیر ذمہ درانہ تجاج کا ہے آئیم ایف کے اکر سے تب جان چھٹے گی جب زیادہ ٹیکسز اکھٹا کریں گے پنجاب اسمبلی کے لیے سات آزار نو سو پانوے امیدواروں کے کاغذات نام زدگیر منظور پنجاب سے قوم اسمبلی کے پانچ سو اکیس پنجاب اسمبلی کے لیے نو سو ترتالیس امیدواروں کے کاغذات رد ہوئے پنجاب اسمبلی کے لیے آٹھ ہزار نو سو پینٹیس امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے اور نواز شریف کی این ایک سو تیس سے کاغذت اے نام کاغذت کی منظوری کی خلاف اپیل دائر سپریم کورٹ نے نواز شریف کو تہایات ناہل قرار دیا ریٹرننگ افسر نے حقائق کے ورکس کاغذات منظور کیے نواز شریف الیکشن لڑنے کے اہل نہیں درخواست گزار کا معاقل